وہ کوئی فلمی کردار نہیں بلکہ ایک حقیقی جیمز پونڈ تھا اس کی زندگی کی داستان لکھنے والے اسے انقلاب کا سوداغر کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ ایک خانہ بدوش، ماکسی دانشور، جدو جہد کرنے والا صحافی، تھیٹر پروڈیوسر، اسلحے کا تاجر، عرب پتی پلے بائے اور فری میسن تھا یا یہ سب اس کی شخصیت کے مختلف روپ تھے خلافت عثمانیہ کے خاتمے میں اس نے کیا کردار ادا کیا اور وہ دنیا میں کہاں کہاں انتشار پھیلاتا رہا بیسویں صدی کے آغاز میں تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی دنیا کے اس انتہائی پرسرار اور خوفناک کردار کی مکمل داستان ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں آٹھ ستمبر سولہ سو اٹھتر کو روس کے غریب یہودی خاندان میں پیدا ہونے والے الیکزینڈر پاروس کا اصل نام اسرائیل لازاروچ کیلفینڈ تھا اس کے والد تالوں اور چابیوں کے کاریگر تھے پاروس ابھی چھوٹا ہی تھا کہ ایک حادثے میں اس کا گھر جل کر خاک ہو گیا اور اس کے خاندان کو یوکرین کے ایک شہر میں منتقل ہونا پڑا جہاں اس کا ننیال رہتا تھا اٹھارہ سو چیاسی میں صرف انیس سال کی عمر میں وہ گھر سے بھاگ کر سوئیزر لینڈ چلا گیا اور یہاں اس کی ہنگامہ خیز انقلابی زندگی کا اصل آغاز ہوا ایک سال بعد وہ سوئیزر لینڈ سے روس میں اپنے آبائی شہر گیا مگر وہاں کی خفیہ پولیس کے ڈر سے بھاگ کر پھر سوئیزر لینڈ آ گیا یہاں اٹھارہ سو اکانوے میں اس نے سوئیزر لینڈ کی یونیورسٹی آف باسل سے پولیٹیکل ایکانومی میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی دوران تعلیم پاروس نے اس طور کے عظیم ترین انقلابی لٹریچر کا متعلق کیا تھا اور اب اس نے خود بھی انقلابی بننے کی ٹھان لی مگر اس کا یہ فیصلہ سوئیس حکومت کو پسند نہ آیا اور جلد ہی ملک میں انتشار پھیلانے کے جرم میں اسے ملک بدر کر دیا گیا سوئیزر لینڈ سے نکالے جانے کے بعد پاروس نے جرمنی کا رخ کر لیا جرمنی پہنچ کر اس نے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کو جوائن کر لیا اور پھر کئی برسوں تک جرمن نیشنالٹی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر ناکام رہا وہ جرمن شہریت تو حاصل نہ کر سکا مگر جرمنی میں ترقی اور اثر و رسوخ کے سارے دروازے اس پر کھل گئے یہاں اس کی انقلابی تحریریں عام عوام کا لہو گرمانے لگیں اور جلد ہی اس کا شمار ایس پی ڈی کے اہم ترین لیڈرز میں ہونے لگا سال انیس سو میں جرمنی کے شہر میونکھ میں پاروس کی ملاقات اس وقت کے سب سے بڑے انقلابی رہنما ولادی میر لینن سے ہوئی لینن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ عام طور پر کسی کی تحریر میں تعریف نہیں کرتے تھے مگر اس ملاقات میں لینن نے پاروس کی تحریروں کی بے حد تعریف کی اور اس تعریف نے پاروس کو مزید شہرت عطا کی انیس سو پانچ میں وہ ہنگری کے جالی کاغذات پر روس پہنچا اور اپنی انقلابی سرگرمیاں شروع کر دیں جلد ہی وہ یہاں بھی ایک انقلابی مسنف کی حیثیت سے مشہور ہو گیا مگر جب اس کی یہ شہرت خفیہ پولیس تک پہنچی تو انہوں نے پاروس کو اس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ان پر مقدمہ چلا اور تین سال کے لیے سائیبیریا کی برفانی وادیوں میں قید کی سزا سنا دی گئی مگر پاروس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ یہاں سے فرار ہو کر واپس جرمنی چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے اپنے تجربے کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھ دی انیس سو آٹھ میں پاروس نے ایک قدم آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور لکھنے کے ساتھ ساتھ تھیٹر پروڈکشن کے میدان میں بھی قدم رکھ دیا اسی سلسلے میں پاروس نے اس وقت کے عظیم مصنف میکسیم گورکی سے ایک معاہدہ کیا جس کے تحت گورکی کے لکھے ہوئے نئے ڈرامے دی لور ڈیپتھ کو تھیٹر میں پیش کیا جانا تھا معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اس سے حاصل ہونے والا منافع دونوں میں برابر تقسیم ہوگا ڈرامے کو شاندار کامیابی ملی اور پاروس نے اس سے بہت پیسہ کمائا مگر یہیں اس کی نیت خراب ہوئی اور اس نے میکسیم گورکی کو اس کے حصے کے ایک لاکھ تیس ہزار مارکس دینے سے انکار کر دیا اس انکار پر گورکی بہت غصہ ہوئے اور انہوں نے پاروس کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا پاروس کے دوستوں نے بیچ میں پڑھ کر صلح صفائی کروانے کی کوشش کی اور پاروس نے بھی گورکی کو ان کا جائز حصہ دے دیا مگر اس واقعے نے پاروس کی ساکھ تباہ کر دی اور اب اس نے جرمنی سے بھی راہ فرار اختیار کر لی پاروس کی اگلی منزل استنبول تھی جہاں عثمانی ترکوں کی حکومت قائم تھی یہاں پہنچ کر پاروس نے اسلحے کی خرید و فروخت کا کام شروع کر دیا اور اس کام میں اس نے اتنی ترقی کی کہ جلد ہی اس کا شمار عرب پتی لوگوں میں ہونے لگا کہا جاتا ہے کہ اس کی ترقی کا راز یہ تھا کہ وہ لڑنے والی دونوں طاقتوں کو بیق وقت اسلحہ سپلائی کرتا تھا اس وقت خلافت عثمانیہ کے خلاف یورپی سازشیں اپنے اروج پر تھیں انھی سازشوں کے نتیجے میں بننے والی ایک جماعت ینگ ٹرکس تھی جس میں شامل نوجوان اپنی صدیوں پرانی روایات سے باغی ہو کر یورپ کی اندھی تقلیت کرنا چاہتے تھے ان سازشی نوجوانوں اور ان کے کرتا دھرتاؤں نے الیکزینڈر پاروس سے ملاقات کی اور اسے اپنی تنظیم میں شامل ہو کر انقلاب لانے کی دعوت تھی انقلاب پاروس کی کمزوری تھی اور اس کے سازشی ذہن کو اس کام میں مہارت بھی حاصل تھی اس نے اس تنظیم کے فانانشل ایڈوائزر کا عہدہ قبول کر لیا اور اس حیثیت میں انیس سو آٹھ سے انیس سو بارہ تک وہ انتہائی اہم کردار ادا کرتا رہا انیس سو بارہ میں وہ اس تنظیم کے آفیشل اخبار کا چیف ایڈیٹر بھی بن گیا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاروس جو ترک شہری بھی نہیں تھا اور خلافت عثمانیہ سے بظاہر اس کا کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا اس نے خلافت عثمانیہ کے خلاف ینگ ٹرکس کا ساتھ کیوں دیا ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ اس لڑائی کو مسلمانوں اور لبرلز کی لڑائی سمجھتا تھا اور ایک لبرل ہونے کی وجہ سے اس نے ینگ ٹرکس کا ساتھ دیا دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حالات کو دیکھ کر پاروس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ خلافت عثمانیہ کی گرفت کمزور پڑ چکی ہے اور اس جنگ میں بالآخر جیت ینگ ٹرکس کی ہی ہوگی اس لیے اس نے جیتنے والی سائٹ کا حصہ بننا پسند کیا مگر سچ یہ ہے کہ جب سلطان عبد الحمید ثانی نے یہودیوں کو فلسطین کی زمین دینے سے انکار کر دیا تو یہودیوں نسل پاروس نے بھی سلطان عبد الحمید ثانی اور خلافت عثمانیہ کا تختہ الٹنے میں اہم ترین کردار ادا کیا پاروس خود بھی انتہائی امیر آدمی تھا اور اس نے دیگر یہودیوں کے ساتھ مل کر بے پناہ دولت صرف اس مقصد کے لیے خرچ کر دی کہ کسی طرح مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت پاکی نہ رہے اس بات کی ایک اور دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ پاروس یہودیوں کی عالمی تنظیم فری میسن کا رکن تھا اور جب اس تنظیم نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو اس مقصد کے لیے پاروس نے بھی اپنا کردار ادا کیا اسی دوران پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی تو جرمن حکومت نے ترکی میں موجود اپنے سفیر کے ذریعے پاروس سے رابطہ کیا اور اسے روس کے خلاف مدد کے لیے جرمنی آنے کی دعوت دی یہاں پہنچ کر پاروس نے بیس صفحات پر مشتمل اپنا ایک منصوبہ جرمن حکومت کو پیش کیا جس میں اس نے روس کو توڑنے اور جنگ میں نقصان پہنچانے کا طریقہ بتایا تھا اس منصوبے کو آپریشن کوپنہیگن کا نام دیا گیا تھا جرمن حکومت نے شروع میں پاروس کے منصوبے کو سراہا اور اس پر کام بھی شروع کر دیا لیکن جلد ہی دونوں میں اختلافات پیدا ہو گئے جرمن انٹیلیجنس نے پاروس کے خلاف تئی رپورٹس اپنی حکومت کو بھیجیں جن میں اس پر ڈبل کروس ہونے کا الزام لگایا گیا تھا جرمنی کی وزارت خارجہ نے بھی پاروس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خائف ہو کر اس کے خلاف اقتامات شروع کر دیئے نتیجہ یہ ہوا کہ پاروس کا یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا اس ناکامی کے بعد پاروس زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہا اور بارہ دسمبر انیس سو چوبیس کو جرمنی کے شہر برلن میں فوت ہو گیا اس کی لاش کو برلن میں ہی جلا کر خاک کر دیا گیا حیران کن بات تو یہ ہے کہ پاروس کی موت کے بعد اس کی دولت کا کوئی سراغ نہیں ملا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی موت سے پہلے ہی تمام کاغذات کو تلف کر دیا تھا انیس سو چوہتر میں بی بی سی کی منی سیریز فال آف ایگلز جس میں جنگ عظیم اول سے پہلے کا زمانہ دکھایا گیا تھا اس میں بھی پاروس کا کردار موجود تھا اور یہ کردار مشہور برطانوی اداکار مائیکل گوف نے نبایا تھا کہا جاتا ہے کہ طاقتور یہودی لوبی نے اس کے بعد پاروس کے کردار کو چھپانے کی کوشش شروع کر دی اور یہی وجہ ہے کہ آج بہت کم لوگ ہی اس کے نام سے واقف ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کے علاوہ اگر آپ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں موسیقی موسیقی